اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو علامہ جلال الدین سیوتی زمن میں لکھتے ہیں کہ علامہ ابو القاسم سعیدی نے کتاب الروح میں بیان کیا ہے کہ آدیث صحیحہ میں یہ وارد ہے کہ بعض مردوں کی قبر میں آزمائش نہیں ہوتی اور نہ ان کے پاس آزمائش کے لیے فرشتے آتے ہیں اور ان مردوں کی تین قسمیں ہیں بعض کا تعلق عمل سے ہے بعض کا تعلق موت کے وقت کسی مصیبت میں مبتلا ہونے سے ہے اور بعض کا تعلق مقصوص زمانے سے ہے اب ان آدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں پہلی امام نسائی نے اپنی سنت کے ساتھ بیان کی ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وجہ ہے کہ شہید کے علاوہ باقی لوگوں کی قبر میں آزمائش کی جائے گی آپ نے فرمایا اس کے سر پر چمکنے والی تلواریں اس کی آزمائش کے لیے کافی ہیں اسی طرح امام نسائی نے اور امام طبرانی نے الاوسط میں حضرت ابو عیوب انساری سے ایک روایت ذکر کرتے ہیں کہ جس شخص نے ثابت قدمی سے دشمن اسلام سے مقابلہ کیا حتیٰ کہ وہ شہید ہو گیا یا غالب آ گیا اس سے قبر میں آزمائش نہیں ہوگی اسی طرح امام مسلم نے حضرت سلمان سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دن اور ایک رات سرحد اسلام کی حفاظت کرنا ایک ماہ کے روزوں اور قیام سے بہتر ہے اور اگر وہ مر جائے تو اس کا کیا ہوا عمل جاری رہتا ہے اور اس کا رزق جاری رہتا ہے اور وہ آزمائش کرنے والوں سے محفوظ رہتا ہے اسی طرح امام درمزی سند سحی کے ساتھ حضرت فضالہ بن عبید سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کے مرنے کے بعد اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے اس شخص کے جو اللہ کی رحم سرحد اسلام کی حفاظت کرے کیونکہ اس کا عمل قیامت تک بڑھتا رہتا ہے اور وہ قبر کی آزمائش سے محفوظ رہتا ہے اس حدیث کو امام ابی دعود نے بھی روایت کیا ہے اسی طرح امام ابی دعود نے سند سحی کے ساتھ حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کی رحم سرحد اسلام کی حفاظت کرتا ہوا مر جائے تو دنیا میں وہ شخص جو نیک عمل کرتا رہتا وہ عمل قیامت تک جاری رہے گا اور اس کا رزق جاری رہے گا اور وہ آزمائش کرنے والوں سے محفوظ رہے گا اور اللہ تعالی جب اس کو حشر کے دن اٹھائے گا تو خوف اور دہشت سے اسے امن میں رکھے گا اور اس کو قبر میں آزمائش کرنے والوں سے محفوظ رکھے گا اسی طرح امام بزار اپنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں سرحد اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے مر گیا اس کے نیک عمال کا عجد جاری رکھا جائے گا اس کا رزق جاری کیا جائے گا اور اس کو آزمائش کرنے والوں سے محفوظ رکھا جائے گا اور قیامت کے دن اس کو بڑے خوف سے محفوظ رکھ کر اٹھایا جائے گا امام طبرانی اپنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اللہ کی راہ میں سرحد اسلام کی حفاظت کی اللہ اس کو قبر کی آزمائش سے معمول رکھے گا یعنی کہ امن میں رکھے گا اسی طرح امام طبرانی نے الاوسد میں حضرت ابو سعید خدری سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سرحد اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہو گیا اس کو قبر کی آزمائش سے بچایا جائے گا اور اس کا رزق جاری کیا جائے گا اسی طرح امام طبرانی نے معجم کبیر میں معجم کبیر میں حضرت سلمان سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمے ایک دن سرحد اسلام پر پہرہ دینا ایک ماہ کے روزوں اور قیام کی مثل ہے اور جو شخص پہرہ دیتے ہوئے فوت ہو گیا اس کے نیک آمال کو جاری رکھا جائے گا اور اس کو آزمائش کرنے والوں سے معمون رکھا جائے گا اور قیامت کے دن اس کو بحیثیت شہید اٹھایا جائے گا اسی طرح ابن ساکر نے اپنی تاریخ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک دن اللہ کے لئے اسلام کی سرحد پر پہرہ دیا وہ ایک ماہ کے روزوں اور قیام کی مثل ہے اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھا جائے گا اور اس کا عمل قیامت تک کے لئے جاری کر دیا جائے گا اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ جو شخص ہر رات کو سورہ تبارک اللہ یعنی سورة الملک پڑھتا ہے اس کو قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھا جاتا ہے اسی طرح امام ابو اسحاق نے حضرت برا سے مرفوعا روایت کیا ہے جو شخص سونے سے پہلے الف لا میم سچتا اور تبارک اللہ دی پڑھ لے وہ عذاب قبر سے نجات پاتا ہے اور قبر کی آزمائش سے محفوظ رہتا ہے امام احمد امام ترمزی نے سند حسن سے امام ابن ابی الدنیا اور امام بحقی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھتا ہے ان حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ قرطبی نے کہا کہ ان حدیث سے ان حدیث کی تخصیص ہوتی ہے جن میں قبر میں سوال کیے جانے کا بالعموم ذکر ہے اور جب شہید سے سوال نہیں کیا جائے گا تو صدیق تو شہید سے آلہ درجہ کا رتبہ ہے تو بطریق اولہ ہے ان سے بھی سوال نہیں کیا جائے گا کیونکہ قرآن مجید میں صدیق کا ذکر شہید سے پہلے کیا گیا ہے اور سرحد کی حفاظت کرنے والے کا مرتبہ شہید سے کم ہے تو صدیق جس کا مرتبہ دونوں سے زیادہ ہے وہ کیوں کر قبر کی آزمائش اور سوال سے محفوظ نہیں ہوگا بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہید سے مراد وہ شخص ہے جو میدان جنگ میں شہید ہوا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہید سے مراد عام ہو علامہ سیوتی نے حکمی شہدہ کی تعداد تیس لکھی ہے اور غلام رسول سعیدی رحمت اللہ علیہ نے شرح صحیح مسلم کی جلد نمبر پانچ میں حکمی شہدہ کی تعداد پینتالیس پیان کی یعنی فورٹی فائف علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ قبر میں شہید کی آزمائش اس لیے نہیں کی جائے گی کہ وہ دنیا میں راہ حکم جان دے کر آزمائش کی قسوٹی پر پورا اتر چکا ہے اور سرحت پر پہرہ دینے والا بھی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنے ایمان کے صدق کو ثابت کر چکا ہے اور جمعہ کے دن فوت ہونے والے کیس لیے آزمائش نہیں ہوتی کہ جمعہ کے دن جہنم میں آگ نہیں دہکائی جاتی اور اس کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جہنم کا داروغہ باقی دنوں میں جو کاروائی جہنم میں کرتا ہے وہ جمعہ کے دن نہیں کرتا پس جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس بندے کو جمعہ کے دن اس کی روح قبض کرتا ہے تو یہ اس کی سعادت اور حسن آقبت کی دلیل ہوتی ہے اور جمعہ کے دن اسی شخص کی روح قبض کی جاتی ہے جس کا سعید ہونا اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا ہوا ہوتا ہے اس لیے اس کو قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھا جاتا ہے کیونکہ آزمائش تو صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ مومن کا منافق سے امتیاز ہو جائے ان تمام تفصیلات کو علام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے شرح الصدور کے پیج سکسٹی ون سے سکسٹی تری پر جمع کیا ہے واللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آزمائش سے چاہے وہ دنیا کی ہو یا قبر کی ہو یا آخرت کی ہو ہر آزمائش سے محفوظ رکھے خاتمہ بالخیر کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے ہمارے گناہوں کو بخش دے ہم سے راضی ہو جائے اور نیک کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے ہمارے جو پیارے ہم سے بچھڑ گئے ہیں اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام گناہوں کو معاف فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے انہیں قبر میں کوئی بھی قسم کا مسئلہ ہو پرابلم ہو اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اور ہر قسم کی آزمائش سے انہیں محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم